ماریا شماؤن، فرسٹ لیڈی اسسٹن کمیشنر فرام بلوچستان ہیپی ویمن ڈے تو آل اف یو اور ٹویٹی رنڈی فور کا تھیم جو ویمن ڈے کی حوالے سے ہے وہ ہے انویسٹ ان وومن ایکسلوریٹ پروگریس کہ اگر آپ خواتین میں انویسٹ کرتے ہیں اور اگر آپ خواتین پر کچھ بھی انویسٹ کر رہے ہیں وقت انویسٹ کر رہے ہیں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی انرڈیز انویسٹ کر رہے ہیں اپنی اٹنشن انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ قوم کی خاندان کی گھرانے کی معاشرے کی ترقی کا باعث ہوگا اور میں خواتین کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آئیں اپنے اوپر انویسٹ کریں آنے والے مستقبل کے روشن ہونے کے لیے اپنے معاشرے کے مستقبل کے روشن ہونے کے لیے اپنے خاندان کے مستقبل کے روشن ہونے کے لیے آئیں اپنی اوپن انویسٹ کریں میں بلوجستان سے تعلق رکھنے والی پہلی کرسچن فیمل اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور اس سے پہلے کہ میں یہ بنتی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک ہمبل بیکراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں لیکن ان سب آرڈز کے اگینسٹ جاتے ہوئے میں نے اپنا آپ منوایا جہاں پر ریسورسز نہیں تھے جہاں پر بہت کچھ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا تو بھی میں نے اپنی محنت سے اپنی لگن سے اپنی ڈیٹرمنیشن سے اور اپنے ارادوں سے اپنے حوصلوں سے اور ناکامیوں کے سامنے بار بار کھڑے ہونے سے یہ بتایا کہ ایک لڑکی سب کچھ کر سکتی ہے اگر اس کے اندر ویل ہو اور اگر اس پہ انویسٹ کیا جائے میں اپنے پیرنٹس کے لیے تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھ پر انویسٹ کیا اپنا ٹائم اپنی توجہ اور اپنا وقت اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا آپ اپنی فیملی کے لیے آج میں اگر قوم کے فخر کا باعث ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے لیے چیلنجز کتنے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ان کو پار کیسے کرنا ہے اور میں نے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ مجھ سے زیادہ کر سکتے ہیں آئیں اپنے اوپر انویسٹ کریں اور مجھے اور آپ کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک اہم حصہ بنا کر بھیجا ہے اور اگر اس نے بھیجا ہے تو اس نے میرے اور آپ کے لیے بہت سے کام رکھے ہیں اور میں اور آپ اس سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہیں جیسے گاڑی ٹارک کے بغیر نہیں چل سکتی یہ معاشرہ بھی ایک خاتون کے بغیر یا خواتین کے بغیر ادھورہ ہے نہ معاشرہ پرورش پا سکتا ہے نہ فیملیز پرورش پا سکتی ہیں تو آئیں اپنے رولز کو سمجھتے ہوئے ہمارے کامر کرنے کے لیے اور ہمیں لے جو چیزای دیکھنے لنکے کیونکہ ایم We can to remind ourselves our potentials our capacities our strengths and our capabilities that what we can do for the society what we can do for this for our families for our lives and i'm telling you that we can do so much for the society